ڈیوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ربطالہ کی بارگاہ میں رحمتیں نعمتیں سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کریسپی پکوڑے جو بہت ہی زبردست بند کے ریڈی ہوتے ہیں اسپیشلی ٹی ٹائم میں استعمال کریں بہت ہی مزہ آتا ہے چائے کے ساتھ اس کو سرف کریں بچے بڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آئیے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور بہت ہی سمپل سٹیپ کے ساتھ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئیں تو پسند آئیں پلیز فل واج کیجئے اور ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے یہاں دو کپ میں نے بیسن لے لیا اس کو اچھے سے چھان کے میں نے ایک باول میں شیفٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں میرے پاس سابودھنیاں کٹا ہوا سال ٹو ٹیسٹ زیرہ اور چاٹ مسالہ تو یہ سب کچھ ہم شامل کریں گے بیسن کے اندر اور اس میں ون پنچ آپ سوڈا بھی شامل کیجئے گا تو یہ بہت ہی زبردست اور کسپی سے ہی ہمارے پکوڑے بنتے ہیں اور یہاں ہم نے دیکھیں سلائس کر کے بارک بارک آئیں اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے دھنیاں پودھنیاں بارک کٹا ہوا اور پیاز ہے ہمارے پاس لچے دار پیاز ہم نے کٹ کے رکھی ہے اور ان سب چیزوں کو ہم نے دھوگے رکھا ہے تو اس کو کر دیں گے ہم بیسن میں مکس ان تمام چیزوں کو بیسن میں شامل کر کے ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد بلکل تھوڑا تھوڑا ہم پانی شامل کریں گے ہاف کپ ہم پانی لے لیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس میں مکس کرتے لیں گے تاکہ اچھا سا ہمارے پیسٹ بن جائے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا ہمیں نہیں چاہیے تو اس کی کانٹیٹی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ نے گرم گرم آئل میں اس کو جو دالیں گے تو ماشاءاللہ یہ اتنے کریسپی بنیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی آلہ تو دیکھیں میں نے ہاف کپ یہاں ہاف کپ پانی لیا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے شامل کیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا یہ پیسٹ بن جائے گا اور گرم گرم آئل میں ہم اس کو شامل کریں گے اور اسپیشلی انڈیا پاکستان کا میج ہے تو ٹی ٹائم میں اس کو بنانے میں کھانے میں بڑا ہی مزا آ جائے گا کڑھائی میں ہم نے آئل پہلے سے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا دیکھیں آئل کتنا گرم ہو چکا تھا تو گرم گرم آئل میں میں نے یہ پکوڑے شامل کی ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ بن جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کریسپی بنتے ہیں تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ سب کو پسا نہ آئے پسا نہ آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کوکنگلس سہارا آمر کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ